ہیلو ایبرمین ویلکم میں یوٹیوب چینلی ایسی کا نیچر سوکیس ہے آپ سبھی بتانا دیلو کومنٹ کر کے تو آج لے کر آئی ہوں میں ایک ریسپی جوابنا بنانے کی جوابنا یا کیو کا کہتے ہیں یہاں پہ آپ کے وہاں کیا کہتے ہیں یہ بتانا تو میں نے لیا کچھ بادام لیے چار سو گرام بادام ہے این دو الائچی کا پیکٹ ہے تو اور یہ کالی مرچ کا پیکٹ ہے تو وائٹ مرچ نہ ملے تو کالی مرچ دالنا ہے ضرور ہی ڈالنا ہے کیونکہ اس کے بغیر دورا ہے سوادس کا تو یہ الائچی ہے جو میں نے کوکلی ہے چھے خلڑ میں ہے اس کے بعد میں دیکھو وہاں پہ جو آٹا ہے ہم نے وہ پیسایا تھا تو ہم سوجی کا نہیں بنائیں گے بہت لوگ سوجی کا بناتے ہیں کیونکہ سوجی کا اتنا ٹیسٹی لگتا ہے جتنا کہ آٹے کا لگتا ہے تو آٹا ہم نے بنایا ہے وہ بھون بھی ہے ممی این یہ میں نے لیا ہے کالی مرچ تو کالی مرچ کی دونوں پیکٹ ڈالی ہیں بیس ویس والے اور یہ دونوں ہی میں کوٹ لوں گی دردرہ کوٹنا ہے زیادہ بارک نہیں کوٹنا ہے کیونکہ اس کے بغیر سواد ہے جو کیا دھورا رہتا ہے تمامی کا اور اسے کوٹ کے اسی میں مکس کرنا ہوتا ہے اور اس میں ڈرائی فوڈ جتنا ڈالنا چاہو گے اتنا زیادہ اچھا رہے گا میں بنا رہی ہوں اپنے بیٹے کے لیے کیونکہ وہ تھوڑا ویک ہے تو بچے ویک ہوتے ہیں ہم نے لے رہا ہے وہ اس کے دکت ہے تو یہ بھی بادام لے لیے ہیں میں نے آمن اور انہیں بھی دردرہ کوٹ لینا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کنٹ شٹی میں رکھنا ہے مطلب اس طرح سے اتنا ہی موٹا کوٹنا ہے اور اس میں اسے ڈال دینا ہے ان اس کے بعد میں جتنا ڈرائی فوڈ ہے نا وہ سارے لے سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ تھے جو ہم نے لے لیا ہے اکھروٹ تھے اکھروٹ بھی ڈال کر کوٹنے ہیں وہ بھی اسی طرح سے کوٹنے ہیں تو الیا اچھی ہے کالی مرچے ہے بادام ہے اور اکھروٹ ہیں دیکھ سکتے ہو آپ لوگ ان کو بھی ایسے ہی توڑ کے گیڑ دینا ہے کیوں یہ تو ایسے ہی توڑ جاتے ہیں بس تھوڑا تھوڑا یہ ساتھ جا ہے تو یہ بھی یہ سب کچھ میں توڑ کے اسے میں ڈال دوں گی اور اس کو لے کے آئین رکھ لینا ہے ایک جگہ اور رکھنے کے بعد میں تو اس میں کیا کیا ڈالنا ہوتا ہے تو اس میں لائنا ہے سو جی سوری آٹا کچھ بھی لیا سکتے ہیں تو آٹا ہے جو کہ ہم نے پہلے لگ گئے ہیں وہ لیے تھے اسے کوٹ لیا تھا تو دھوکے پوٹ کے پھر اسے سکھایا پھر سکھانے کے بعد میں پھر اسے خٹکا پھوٹ کے اور سارے سلکہ نکال دیا اس کا پھر اس کے بعد میں چکھی سے پیس لیا تھا تھا تھوڑا موٹا موٹا دردرہ سا پیس کر پھر اسے کڑائی میں مطلب دھون لیا تھا اپنے اکورنگ میں یہ لیا ہے ربا یا پھر موٹا بورا جو بھی بولتے ہیں ہمارے ہاں ربا بولتے ہیں نہیں سوری خاند خاند بولتے ہیں جو کہ یہ بہت تھنڈی رہتے کھانے میں کیونکہ گرموں میں بنا رہے ہیں اور یہ ڈرائی پروٹ ہیں جو کہ تھوڑے گرم رہتے ہیں تو بس ایسی کومنیشن ہے اس کا جو کہ اچھا رہتا ہے کوئی تھڑنا کوئی گرم اور اسے اس میں مکس کر دینا ہے ڈال دینا ہے جتنا چاہیے ہو ہمیں اتنا ڈال دینا ہے تو یہ ابھی تھوڑا گرم ہے زیادہ گرم میں نہیں ڈالنا ہے ہلکا گرم ہے اور یہ سارے ڈرائی پروٹ ہیں جو کہ روشٹ کر کے بھی رہ سکتے ہیں ہلکا بھون کر تو میں نے نہیں ہونا ہے ممہ نے مطلب اس کے بعد میں لیا ہے گھی تو یہ ایک لیٹر گھی ہے اور یہ سارا ہی گھی ڈال دیں گے اس میں تو بناتے بناتے نائٹ ہو چکا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم رکھتا ہے رات ہو چکے آپ لوگ ویڈیو دیکھ سکتے ہو اور اس میں یہ سارا گھی ڈال دینا ہے جتنا آپ کو گھیلہ چاہیے وہ اتنا گھی ڈالنا ہے اور ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے ہاتھوں سے مطابق دی سکتے ہو یہ دولو ٹیر کا ڈبا ہے تو اس میں اتنا گھی تھا اور اتنا یہ سارا ہی ڈال جائے گا تو زیادہ گھیلہ نہیں کیا ہے کیونکہ اس کا جو مہین ریجن ہے ڈرائی پروٹ ہیں گھی یہ دونوں سب سارے چیزیں ملا کر کھکتے ہیں تو بہت اچھے رہتے ہیں صحت کے لیے صحت مند چیز ہے یہ تو یہ ہمیں بناتے رہتے ہیں بھائیوں کو بھیجتے رہتے ہیں تو یہ ہم نے بھائی دیا ہے اس میں اور ایسا بنا ہے یہ اور کھانے میں بہت تیسٹی تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو لو ملتے ہیں اگنی ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی ان ٹیک کر ملتے ہیں اور چینل کو لائک شیئر سسکرائب کر دے نا آپ لوگ نیو ہوں تو پلیز ہیلپ می اور نئی ویڈیو کس کی چاہیے اس کے لیے بھی کومنٹ کرنا بائی